ناظرین این ایچ ون نیوز میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم میرے شات وانی ایک رپورٹ کے ساتھ جمعہ کشمی ٹی 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 ایرس فورم زون سوگام جس کی قیادت باعت ظہر کر رہے ہیں نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول لال پورا میں زونل ایجکیشن آفسر عبدالگفار ملہ صاحب اور مانسٹر گولام لیوی باعت صاحب لال پورا کے عزاز میں ان کی سبق دوشی پر ایک پروکار الویدائی تقریب منقت کی اس تقریب میں پرنسپل عبدالگفار نے بطور مہمانی خصوصی شرکت کی اس کے علاوہ تقریب میں زونل ایجکیشن آفسر خمریال فاروق صاحب ہیڈ مانسٹر گولام احمد میر وائس پروجنل پریزنٹ بٹ فاروق لولابی نائب صدر زلہ سلفی مشتاق اور زونل سیکٹری وانی زور عرفان الحق نائب صدر زومہ فورم اسادزہ کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی تمام مقررین نے زونل ایجکیشن آفسر عبدالگفار ملا صاحب اور مہنسٹر گولام لیوی بحٹ صاحب لال پورا کے خدمات کو سرہا مقررین نے ملائزمت سے باعزت سبق دوش ہونے پر ان کو مبارک بات دی اور کہا کہ سروس کے دوران ان کا کردار قابل تعریف ہے ملائزمت اور عام زلگی میں اس حدیدہ کرام امانداری کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے اور بچوں کو اسکول میں لگن اور محنت سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ جو نقصان تعلیمی شعبے کو ہوا ہے اس کی برپائی ہو سکیں آخر پر ٹیچرز فورم زونل سوگام نے تمام موززین حضرین کا تہ دل سے شکریہ آدھا کیا اسی ریپورٹ کے ساتھ ارشاد وانی کو دیجئے لال پورا سے اجازت اللہ حافظ ناصر شکریہ وصلہ ہمارے پرسکل صاحب تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ دے ہیں لیکن آپ کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے محفل بھی بیٹھا بھی سارا نا سلام اس محفل ماں بیٹھا بھی سارا نا سلام بڑا بڑا موٹا تپارا نا سلام اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو گوجری زبان ہے ساب تو پہلا اونا دسوں گو زری زری پتو تے گران دسوں گو پھر جڑی آئی پانی کی بان دسوں گو جڑی میری سارا وے تا دسوں گو نکا نکا گدرا خان کہتو رہے نکا نکا چھوٹے چھوٹے نکا نکا گدرا خان کہتو رہے کج تے جڑی آؤ پتھان کہتا رہے نین لیتا جڑا وے جان کہتا رہے کج میرا سنگی بیمان کہتا رہے نومی نومی خان کی دعائی دیکھ لیو نومی نومی خان کی دعائی دیکھ لیو مسا مسا دنہ تو منگائی دیکھ لیو مجھ سارا دردہ کی پھائی دیکھ لیو مجھ سارا لوکر کی ازمائی دیکھ لیو راکھی رکھو جان کی میری یا عڑی ہے یعنی اپنی جان کی رکھوالی رکھنا ہے راکھی رکھو جان کی میری یا عڑی ہے تھارا جو کی جڑی ہر دم رڑی ہے تھاویا اتو جیت چونہ علی پڑی ہے مائرہ میں نار رکھے اور رتی جڑی ہے کبھی الودہ نہ کہنا چلتے چلتے میرے یہ گھیت یاد رکھنا کبھی الودہ نہ کہنا کبھی الودہ نہ کہنا روتے ہنشتے بس یوں ہی تم گنگلتے رہنا کبھی الودہ نہ کہنا کبھی الودہ نہ کہنا باقی وقت شاہد چونکہ آج یہاں پہ زونل پریزیدنٹ زونل ساغا محترم زہر حمد باٹ صاحب نے یہاں پہ ایک سپر انیمیشن فنکشن کا انکار کیا محترم زاڑیو صاحب جو ہمارے ہیں محترم عبدالقادر ملا صاحب اور محسن گولانبی باٹ صاحب جنہوں نے یہاں پہ اس زونل میں بحثت استاد اور آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ بحثت استاد ایک بہت ہی اچھا ان کا ایک کنٹریبیشن ہے اس زونل میں چونکہ انہوں نے اس وقت یہاں پہ کام کیا ہے جب یہاں پہ جب یہاں پہ بہت ہی نازک حالہ تھے تو ان میں انہوں نے لڑکوں کو پڑھایا ہے تو اس حوالے سے جمہور کشمی ٹیچرز فورم کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ اپنے اساتذہ کی قدر کرنا تو اس حوالے سے ہم نے آج یہاں پہ جمہور کشمی ٹیچرز فورم زونل یونٹ ساغام ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن ہے نکات کی جس میں ہمارے بہت سارے زاریوں صاحبان اور پرنسپل صاحبان نے شرکت کی تو ہم نے خراج تحسین جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے لئے ہم نے انہوں کو یہاں پہ خراج تحسین پیش کیا ہے تو ہم بہت ساتھی میں جمہور کشمی ٹیچرز فورم جس کی سربارہ ہمارے محمد ایمین رفیق رہتر صاحب اور محمد ایمین کھان کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے ہم نے بھی یہاں پہ ان کا خراج تحسین پیش کیا ہے تو باقی یہی ہم نے یہاں پہ اوساتیزہ صاحبان کو گزارش کی ہیں کہ اب سکول کھلنے والے ہیں بچوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ان کی تلافی کرنا ہمارا آولین فرض بنتا ہے تو جو یہاں پہ نقصان ہوا کووڈ کے دوران تو ہم چاہتے ہیں کہ سکول جلد سے کھلیں اور تاکہ ہم بچوں کو حسن طریقے سے تعلیم دے سکے تاکہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائے ہو سکے کیا سرج کو بھی لوٹا دیا آسمان پر بھی نبی نے موجزہ دکھلا دیا چاند دو پکڑے کیا حج دیا ایمان دیا پران دیا کلمان دیا جمہو کشمی ٹیچرز فورم زوند سوگام کی طرف سے آج زوند سوگام عبدالکالی مرلہ صاحب اور ہماری ایک خونہار استاد جناب الانوی باہت صاحب کی الودائی تقریب گورنمنٹ ہیڈ سکنٹر سکولال پر امنا کے دھوئی جس میں ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ ہم ان کی خوصلہ افضائی کریں ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر اس شاندہ تقریب میں پرانسمند صاحبان زوندہ ایفصل صاحبان اور دیگر اصادہ صاحبان نے بھی شرکت کی تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جن اصادہ نے قوم کے لیے اپنے شاگردوئی کے لیے سیدرنس کے لیے کام کیے ہیں ان کے خوصلہ افضائی کریں ساتھی ہم نے اس تقریب میں تمام اصادہ صاحبان سے گزارش کی کہ اب سکول کھلنے والا ہیں جو کوویٹ سے نقصان ہوا ہے کہ اس کی برپائی ہوگی انشاءاللہ ہم سکول جانے کے لیے تیار ہیں اور جو لڑکوں کا نقصان ہوا ہے ہم اس کی تلافیق کرنے کے لیے تیار ہیں کیا ہے اس پرنسپل صاحب کیا ہے اس زاڑیوں صاحب کیا ہے اس آٹس اول کیا ہے اس سکول سمن اس سوری آٹس امرس مدیا میں چھ پہنی جائے فکر کہ میں قرآن اللہ تعالی ہن یہ منصب نسی اور پہتک ایسا آسان فکر پنجی جائے کہ اللہ تعالی ہن کوئر نو توی توہی کرنو یہ منصب نسی ایسی کوئر اللہ تعالی ہن آت امانت آخوا یوسی امانت بے کس حوال کرنے کی کومک سرمایی کرنے اللہ تعالی سوری مومنونس مدوانا بے شک کامیاب چھ مومن ایمیس مومنس چھ کے سپات نمبر آٹھ یاسی چھ پہنیس امانت سروش کرنے ایک اس استادس چھ تمام کومک آکس کومکی سرمایی حوال کرنے آمود سگو ایمیوک نو نہار یم بچ یمینی تعلیم گیوانچو یسی کومک بڑھ بار سرمایی اور بڑھ بار آمود یکور ایسا آخوا آت آمانتاس کورمی تکریبا دوئی ترہن ورین سابگ دیوت میں آخوا آمانتاس روش کرن الحمدللہ وکی نس یلبو آڑی نس کو نظر تراؤان چھو تکریبا تکریبا چھو نسپ زیادت تم شایر دنین یکی مو وکی نس یا محکل من چھو یمن ستیجن پیٹ یا آن چھو یا کنجی اوہ دستیجن پیٹ فائز شکر آت پچھنے فکر اوہ امن تیجا ساتھنے وکو تا باغ آس وکو تا دولت آس سو ایکیس استادسان دولت چیہائی باغ یوز باغ لکی نس میں گروف کنشو بس فکر ماسوس کرن تائم شکام بش اس بڑھ شکر گزار جون تیچورس فورم جون سوگامو یمینیس اعزاز سماز یا ساتھ تو پروکار تقریب کرن مگر افکت بان بھو امن تو پیٹی من ڈائن ویڈین گو کوئیت تمام سکولوز بند یوسی آمانت شکر اشترو آمانت اوشی سبک دوش بسان یہ امانت یہ امانت سوشتہ حوال کرن مجھتہی زمداری یہ امانت آت امانت سروش کرن امن لوگ ٹین کلین ساگ جون تائکہ یہ تولتی پنیس وقت اس پر یت سبک دوشی ہنیس مرالس ویڈیو تو ایتی گز گز سون اتھائی کنائے الویدائی تقریب باقی و سلام اسلام علیکم اس فورم زون ساگام کی طرف سے ایک الویدائی پروگرام منعکت کیا گیا ہے جس میں ہمارے زڑیو صاحب گلام قادر مالا اور ایک خونہار استاد گلام نبی بارس صاحب کی ریٹائرمنٹ فانکشن تھی اس میں ہمارے پرنسل صاحبان ٹیچرز فورم کے زومانے شرکت کی میری برحال یہ اپیل رہے گی تمام اسادزہ برادری سے اور ٹیچرز فورم کی طرف سے کہ اپنے سکولو میں جائے اور کوویڈ کے وجہ سے جو نقصان ہوا ہے یہاں پہ اس کی برپائی کریں